محسن محسن جعفیز صاحب موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام کیسے ہیں جریر اللہ بھائی جی اللہ کو شکر خیر جریر اللہ بھائی میں شیعہ سناشری ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں انتہائی جائل آدمی ہوں تو میں نے کہا آپ سے گپ شپ کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ چاندک جیزیں بھی پوچھ نہیں تھی آپ سے تو تارف نہیں ہے نا قادیانیوں کا نا آپ اپنے آپ کو قادیانی کہنوانا پسند کرتے ہیں احمدی اگر ہم میں قادیانی کہوں گا تو شاید یہ لفظ آپ کو معیوب لگے گا نا اچھا ٹھیک ہے جیسے وہ ہمیں بھی کچھ لوگ وہ عجیب عجیب کہہ رہتے ہیں تو وہ کہنا نہیں چاہی جیسے ہمارے عیسائی بھائی ان کے عیسائی کہیں تو وہ برا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مسیح تو ٹھیک ہے عدب اخلاق ہونا چاہیے عقائد اپنی اپنی جگہ پر آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں یہ سب سے پہلا رشتہ ہے ہمارا اور اخلاقیات سے ہی ساری بات ہوتی ہے بارل خدا آپ کو عزت ہے میں نے صرف یہ آپ سے پوچھنا تھا یہ جو مرزا احمد تھے ان کو مجھے ایک بات پتا چاہینا تو میں بڑا شوق ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اسی طرح نا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بیسک آپ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں یا ان کا جو منج ہے اس منج کو آپ مانتے ہیں اور مرزا احمد جو ہیں ان کو آپ خلیفت الرسول مانتے ہیں یا نبی مانتے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہے اگر مختصر سا مجھے بتا دیں میں نے پھر دو چار چیزیں اور بھی پوچھتی ہیں کیا آپ کو بیسک مانتے ہیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نام مرزا احمد نہیں مرزا غرام احمد صاحب ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں خاتم الانبیاء مانتے ہیں امام الانبیاء مانتے ہیں اور شرف الانبیاء مانتے ہیں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہم ان کو افضل مانتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کو خلیفت الرسول نہیں بلکہ مرزا صاحب کو امتی اور غیر تشریف نبی مانتے ہیں یعنی ہم ان کو وہ وجود مانتے ہیں جس کا امت ساڑھے چودر سال سے انتظار کر رہی ہے حضرت مہدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ بن مریم جن کا نظور ہمارے مخالفین کے نظریک آسمان چونہ تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت دی تھی وہ مرزا غلامہ مسابقہ جنہی علیہ السلام یعنی کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ آپ ایک ہی مانتے ہیں جی ایک ہی مانتے ہیں یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم کے اندر جو حدیث ہے کہ میرے بعد بارہ خلفاؤں ہوں گے ان میں سے یہ آخری ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے اس کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ میرے بعد بارہ خلفاؤں ہوں گے مسلم کے اندر بھی ہے بہت تواتر کے ساتھ ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان خلفاؤں میں سے آپ پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہیں دوسرا اور آخری مطلب یہ سارے تھوڑا بتا سکتے ہیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بات جن شخصیات کی طرف اشارہ کیا نا وہ یہی ہے کہ میرے بعد قرآن ہے اور اہل بیعت ہے چلو یہ تو ایک پوائنٹ ہوگا لیکن رسول اللہ نے کہا کہ تم نئے نئے فطروں میں نہ پڑنا نئے نئے بدتوں میں نہ پڑنا بلکہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاغی سنت پر عمل کرنا تو پوچھنا میں نے یہ تھا کہ یہ جو بارہ خلفاغ کا کنسپٹ ہے جو کہ حدیث سننی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر ہے اس میں آپ مرزا احمد کو کوئی خلیفہ مانتے ہیں یا کیا سسٹم ہے آپ یہ آخری خلیفہ ہے رسول اللہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا مادی آخری ہوں گے مرزا غلام احمد اصل میں پورا نام لے نہیں سکتا انہوں کا کوئی شورٹ نہیں میں تو مجھے بتا دیں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی توہین کروں یا اس طرح کی بات کروں مجھے یقین کریں مرزا آپ شارک میں مرزا صاحب کہا دیں مرزا صاحب مرزا صاحب شارک میں مرزا صاحب کہا دیں میں مرزا صاحب کہا دوں گا ٹھیک ہے مقصد توہین نہیں ہے مقصد یہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے باتوں کو سمجھیں بندہ بات عظیب سے کریں مگرنا آپ نے شورٹ میں بڑی پیری وضاعت کیا کہ اس سے آپ کو وہ تذہیر کے دور پر وہ عظیب سے نام دیتے ہیں تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا اچھا سب سے پہلی بات کیا ہے عمیسیم جعفیز آپ ہم جو اصل میں جو ہمارا موضوع ہے ہم یہ کہتے ہیں موضوع دیوٹ نہ ہو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں لیکن چونکہ آپ نئے تھے آپ نے ایک سوال کیا اس سوال کے میں نے جواب دیا یہ بال پھر آگے نگتی نگتی آگے تک چلی جائے گی تو ہم نے کہتے ہیں جو بارہ امام جو آپ نے جس کے طرح ذکر کیا ہے ہم ان بارہ امام بارہ امامت کا انجام اتعاد نہیں کرتے لیکن پھر اس امامت کا منصف جو آپ ایک قیلن کرتے ہیں کیوں اس امامت سے مراد دیا ہے کہ گویا وہ معصوم علی الخطان ہے اور اس طرح کی جو آپ ایک وہ نہیں نہیں آپ میرا سوال نہیں سمجھے میں اپنا نظریہ نہیں بتا رہا کہ بارہ امام جیسے مولا لی پہلے ہیں آخری امام مہدی امام رضا امام جافر صادق ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس حدیث کا کیا مطلب دیتے ہیں کہ میرے بعد بارہ خلفہ ہوں گے ان میں سے پہلے خلیفہ کون ہے اور آخری کون ہے آپ کے کون سب کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ حدیث و بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم ان کے بلافسر مانتے ہیں پہلے خلیفہ ہم انہی کو مانتے ہیں خلیفت الرسول صحیح 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 یعنی کہ آپ اے الہ السنت کے ساتھ میں آجائے سے اس معاملے میں آپ ان کا اور آپ پہتا ہے ہمارے اختلاف ان کے ساتھ ہے وہ تقریباً بنیادی جو اعتقدات اس میں تین بنیاد پر ہمارے اختلاف ہے ایک یہ ہے جس میں امارہ آپ کے ساتھ بھی اختلاف بنتا ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ افات پا چکے ہیں وہ قربے قیامت واپس نہیں آئے دوسرا ختم نبوت کا جو مانی یہ ہمارے دیگر لوگ جو کرتے ہیں دیوبندی وعبی اہل تشریف بھی اس میں شامل ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد نبی پیدا نہیں ہو سکتا یہ جو وہ اس کا مفہوم اور تشریف دھتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تیسرا یہ ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم کے نظول کا مقلق تو باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کا نظول آخری زمانے میں ہوگا اور عیسیٰ اللہ علیہ وسلم آسمان سے ہیں گے اور امام مہدی ان کی وہ قمیت میں ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نہیں آنا اور امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم احادیث میں ایک وجود کے دو روحانی نام ہے پھر طرح غلامہ مسابقہ دینی ہے یہ ہمانتے ہیں یہ ہمارے جو منعادی اعتقاد ہیں وہ میرے چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھوں گا میرے خیال سے میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا آپ کسی موضوع پر بقاعدہ کسی دن میں آپ مجھو ٹیم دیجئے گا جس دن آپ کا اوپن کارل سیشن ہونا تو میں اس میں آؤں گا تو پھر آپ سے گفتگو کروں گا ابھی میری بیٹری بھی اٹھارہ پرسنٹ ہے تو مویل میرا جلدی ڈان ہو جائے گا تھوڑی سی جتنی میں بات کر سکتا ہوں آپ سے کروں گا دیکھیں جی مقصد کسی کے ساتھ مشمنیاں ڈالنا نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری قصلا کے لیے بندہ بات کرے بہرحال میں اس بات پر مزید نہیں جاتا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بارہ خلفاء کا کونسپٹ ہے اب جس میں شیعہ تو ان کے نام بتاتے ہیں کہ یہ بارہ خلفاء کونسپٹ ہے تو آپ کے مذہب میں کیا ان کا کوئی نام بتایا گیا ہے یہ بارہ خلفاء کون ہے آپ کو ان کی تعداد پتا ہے اور مرزا احمد میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا مجھے شاید اس کا صحیح جواب نہیں ملا آپ کی طرف سے یا میں سوال صحیح سے نہیں کر پایا کہ مرزا صاحب جو ہیں آپ کے مرزا صاحب جو ہیں وہ رسول اللہ کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ ہیں یعنی یہ بارہ خلفاء کون ہے آپ اس حدیث کو تو صحیح مانتے ہیں نا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بارہ خلفاء کون ہے پہلے حضرت عبو بکر ہیں دوسری حضرت عمر ہے تیسے عثمان چوتھے آپ علیہ السلام کو کہہ لیں پانچ میں چھتے ساتھ میں آٹھ میں نامے اور دس میں یارمے اور بار میں کون ہے یہ اگر آپ مجھے کنفرم کرتے ہیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ جن کو آپ بارہ میں امام کہتے ہیں یہ تو علی سے ٹکراو نہیں ہوگا جلیل اللہ بھائی سوری انٹرپٹ کر رہوں میں آپ کو وہ رسول اللہ نے تو کہا تھا بارہ خلفاء ہوں گے کیامت تک بارہ ہوں گے جی جی میں وہی ارز کر رہا ہوں میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ جس کو آپ بارہ میں امام کہتے ہیں جس کو آپ بارہ میں امام کہتے ہیں ہمجھے کہتے ہیں کہ وہ حضرت مردہ غلامہ مسابقہ دینی انہی بارہ میں امام کو امام حدیق کرتے ہیں اور ہمارے جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس امام نے امام حدیق نے چودھویں صدی میں آنا تھا اور ہم ان کا مصدار جو ہم مردہ غلامہ مسابقہ کو مانتے ہیں مطلب رسول اللہ کا انفریکٹ آپ کہا سکتے ہیں بارہ میں خلیفہ ہیں وہ آپ تو کہہ رہے تھے چودھویں خلیفہ ہیں نہیں چودھویں صدی کے میں نے کہا ہے چودھویں خلیفہ نہیں چودھویں صدی کے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو آخری خلیفہ ہے نا یعنی قربے قیامت کے قریب وہ ظاہور کریں گے یا جو بھی ہے انیوے وہ مرزا صاحب ہیں جو امام مہدیہ یا دیگر جو کچھ بھی ہیں دیکھیں اس میں اختراف ہے وہ اختراف سے مرادی ہے کہ اس میں اہل سنت جو ملحد ہے وہ بھی اس میں عجیب سی باتیں کرتے ہیں وہ بھی کوئی متفقہ طرح کو بات بیان نہیں کرتے مثلا ہم یہ نہیں کہتے ہیں مرزا صاحب کیونکہ ان کی بیسہ دھو چکے تو اب آخری ہوگا ان کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا ہم یہ سیڈیفکیٹ نہیں دیتے کہ ان کے بعد کوئی نہیں آتا ہم اس کے بعد بقائدہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہمایا تھا کہ میرے بعد خلافت ہوگی اس کے بعد پھر وہ اس میں ایک دور آئے گا اس کے بعد پھر خلافت ازام منادر نبو آئے گی اس کے بعد پھر وہ خلافت اسی نبوت کے منادر پر ہوگی اور وہ خلافت کی بات کرنے کے بعد سمہ ساکت اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں اب اس خاموشی کے بارے میں ہماری جماعت کے نظریات ہیں ہماری جماعت کی اعتقادات ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ امام مہدی کے جو خلافت ہے وہ قیامت تک چلے گی اگر جماعت کے حالات و واقعات ہیں اس کے اندر پھر مزید جائے اخصالات بنجھتے دا کر جماعت کے حالات و واقعات درست ہوگئے ہیں اگر ہم اپنی جو حالات بگاڑیں گے نہیں تو یہ خلافت کیا مطلب چلے گی اگر حالات بگڑتے چلے گے تو زمانہ خود نبی کو پکارتا ہے وہ نبی آئے گا اچھا میں ایک چھوٹی سی اور چیز پوچھ لوں آپ سے اجازت ہے نا مجھے جی جی پوچھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں نا جیسے ہمارے پہلے خلیفہ مولا علی ہیں دوسرے امام مسنن ہے تیسرے حسین ہے چوتھے امام زین اللہ عبدین ہے پانچ میں ہم اس حدیث کا سہارہ لیتے ہیں جو مسنن احمد کے اندر ہیں کہ میرے میں تمہیں دو خلفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری اہل بیعت ان کا دامن پکڑے رکھو کہ کبھی کمران نہیں ہوگے تو ہمارا تشریعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت ڈیوائن ہے نا اہل بیعت کے اندر تو آپ جو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا پھر یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے مرزا احمد صاحب کی اہمیت جو ہے وہ وہی ہے جو حضرت ابو بکر عمر عثمان یا دیگر خلفہ کی ہے کون سے زیادہ ہے یعنی یہ برابر ہیں آپس میں اچھا ان سے زیادہ ہے لیکن لیے ہیں خلیفہ جس طرح وہ سید شہنشاہ حسان نکوی صاحب نے ایک بات بڑی پیار انداز سے کی ہے مجھے ان کا انداز براہ پساندہ ہے وہ ممبر سلو پہ بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ ہم ڈنکے کی چوڑ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے بھی ہمارا بھی یہ عقیت ہے بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعتی حمدے کا ہمارا یہ عقیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے بعد ہم پہلے انبیاء کی بات نہیں کہا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے بعد از نبی اکرم سے ظلم کے وہ مرزا غلامہ مسابقہ دینی ہے ٹھیک 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 یہ کچھ چند ایک باتیں تھی کیونکہ مجھے بیسکس نہیں پتا تھے نا آپ کے تو میں نے کہا چلو دیکھیں نولج ہونا چاہیے ہر ریلیجن کا اور مذہب پتاکہ انسان کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہو جس سے انسان سوچنے میں مجبور ہو تو باران اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے باران وہ آپ نے مجھے نام نہیں بتائے کہ وہ باران خلفاں میں سے کتنے آ چکے ہیں اور کتنے رہتے ہیں اس کا کیا کونسپٹ ہے آپ کیا اب مثال کے دور پہ حضرت ابوبکر ایک دو حضرت عثمان چوتھے حضرت علی مانتے ہیں چوتھے حضرت علی کو مانتے ہیں آپ جی جی مانتے ہیں اب مثال کے دور پہ چار آگئے پانچ ماہ چھتہ سات ماہ ناوہ دس ماہ اس خلفائے ریخ دین میں ہم ترتیب مانتے ہیں مثال ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں امت میں مردہ صاحب کے علاوہ جو افضل ترین شخصیت ہے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے وہ حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے اس کے بعد پھر حضرت عمر کا پھر حضرت عثمان کا پھر حضرت علی کا ہم اس میں جو اہل سنت کا ملہ جائے اس ہی کا طریق پر ترتیب یہ باتیں بیان کرتے ہیں اب اس میں میں نے پہلے بھی یہ ذکر بیان کیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام مہدی جو ہیں وہ جونکہ اللہ تعالی خلیفت اللہ ہیں وہ آخر ہی ہیں ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا ہم یہ بات نہیں کرتے بلکہ ہم اس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بھی بیان کیا کہ نبی کرنس نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی اس کے بعد پھر یہ کہ وہ ایک دور آئے گا اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ خلافت اللہ مناد نبو آئے گی یعنی نبوت کے مرات پر خلافت آئے گی اور وہی دور امام مہدی کا دور ہے اب اس کے بعد سمہ ساکتاد نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے اب اس خاموشی کے اوپر صدران آتے ہیں اور اس کے صدران میں کافی باتیں آتی ہیں اس کے مرات یہ ہے کہ خلافت یہاں وہ قیامت کی صبح تک رہے گی خلافت جماعتی ہے یعنی خلافت جو ہے وہ قیامت کی صبح تک رہے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حالات چین ہوگئے یعنی اگر جو اب ہم ماننے والے ہیں اس خلافت کو اگر ہم نے اپنی حالت نہ بدلی یعنی اسی پہ ہم کارباند رہے وہ فسک و فجور میں رہے برائی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے وہ نبی دوبارہ بیر سکتا ہے مطلب میں مجھے اب اس سے یہ چیز ایک سمجھ میں آئی ہے نا افتحال کے طور پہ اب آپ بھی ایک فرقہ ماننے گا آپ حالت سنت سے ہی جدا ہوں گے نا تو ہم اس بات پہ جو ہے نا کہ بارہ خلفاء کا کنسپٹ مکمل طور پہ آپ کے ہاں بھی کلیر نہیں جس طرح باقی حالت سنت جو ہے نا ان کو بھی بارہ خلفاء کا جو کنسپٹ ہے وہ بلکل کلیر نہیں ہے تو آپ کے ہاں بھی بارہ خلفاء کی جو صحیح دیفنیشن ہے جس طرح شیعوں کو بلکل ہے چیزوں کے اندر سو برائی ہوں گی لیکن بارہ خلفاء کا جو کنسپٹ ہے ان کے ہاں بڑا کلیر ہے جیسے مسلم احمد کی حدیث ہیں نا اچھا مجھے ایک چھوٹی سی چیز اور بتائیے گا کہ یہ جو ہے اہل سنت کے ہاں جس حدیث کو بلکل صحیح مانا جاتا ہے آپ ان تمام حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں جیسے اہل سنت کے مہدسین جس کو صحیح کہہ دیں یا دیگر آئیمہ جو ہیں یا بخاری مسلم کے اندر جو حدیث ہیں وہ ساری آپ صحیح مانتے ہیں حدیث کے بارے میں ہمارا دو ٹوک واضح بیان ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث بیارت انوار میں موجود ہے اور اس کے لئے شیعوں کی کسی مسرت کتاب میں موجود ہوگی ہم اس حوایت کو مان لیں گے اگر وہ قرآن کی توضیح میں ہوگی اگر وہ قرآن کی خلاف ہوگی تو وہ چاہے بخاری میں ہو چاہے مسلم میں ہو چاہے بڑے سے بڑا مہدی سے اس کو بیان کرنا ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھانگیں گے یہ وہ رسول اللہ کا بیان نہیں ہو سکتا چھیک ہوگا اچھا اب مثال کے طور پر رسول اللہ کی یہ جو حدیث ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ گی جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری علی بیعت ان کا دامن پکڑے رکھو کہ کبھی گمران نہیں ہوگی تو اس سے شیعہ یہ استطلال کرتے ہیں کہ خلافت ڈیوائن علی بیعت میں وہ کہتے ہیں خلیفہ ہو گئی وہ جو حلی بیعت میں سے ہوگا تو اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے آپ اس کو صحیح مانتے ہیں یا خلافت قرآن مانتے ہیں یہ وہی بات ہے جو نبوت کے بارے میں اکثر اوقات لوگ کہا کرتے ہیں بنیسلی کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ اب صرف اسرائیل میں بنیسلی کے لوگوں میں رہے گی اس کے بعد باقی دیکھر لوگ یہ کہا کرتے تھے اب نبوت اسی میں ڈیوائن ہوگی ہے اب اسی میں رہے گی اسرائیلی یہ کہا کرتے تھے فلسطینی یہ کہا کرتے تھے مطلب ہاتھ تم کا یہ کہا کرتے تھا ہندو کا کہا کرتے تھے ہمارے اندر ہی اتار آئیں گے اب یہی بات کیا اسناسی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی جریف اللہ بھائی وہ تو اپنے پاس سے کہتے تھے یہ تو کول رسول ہے کہ میرے اعلی بیعت میں سے خلقاؤں اسی کول رسول کے اوپر یہ تو اختلاف ہے اسی کول رسول کے اختلاف ہے میں درست مانتے ہیں کہ وہ امام حدیر صلی اللہ علیہ وسلم دبائیں گے اور پھر خلافت علام ناجر نبوہ کے پر ہوگی اسی لیے آج اسرائرمہ صاحب کے بیان اور پھر ٹویٹر پر ٹرنٹ چل رہے ہیں مقاعدہ وہ نیڈی خلافہ وہ نیڈی خلافہ کیوں آنگ رہے ہیں جب آت کیوں ٹرنٹ چلا رہے ہیں اور پھر اس خلافت کے بارے میں حدیث میں جو سمت ساکت اک الفاظ ہیں کہ وہ خاموشی ہوئی ہے اور پھر میں نے اس طرح آپ کو بتایا گیا یہ صدرال ٹھیک ہے بہت شکریہ جلیل اللہ بس میں نے یہ بارہ خلافہ کا میں نے کہا شاید آپ کے ہاں کو اس طرح کا سلسلہ ہو مرزا احمد صاحب جو ہیں وہ آپ کے کون سے والے خلافہ ہیں کتنے نمبر والے کیونکہ رسول اللہ تو ہمیں صرف اتنا بتا گیا کہ میرے بعد بارہ اور لوگ ہیں ان کی گنجائش ہے ہمارے ہیں کہ بارہ اور لوگ ہیں واجب لطا بارل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سلامتی دے میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں یہ فضی فیض احمد بھائی سے فیض نہیں فضل احمد بھائی سے فیاض لکھا ہوئے فیاض کدے لکھا گیا مجھے اب صحیح نظر نہیں آرہا میرے موبیل کیسا آپ نظر آرہا اچھا یہ یہ یہاں فضل جی فضل احمد فضل احمد جی میں نے بیسیم بھائی یہ ارس کر رہی تھی کہ آپ ان میں سے کسی جیسے پوچھیں موضوع کی مطلق اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میرے سے زیادہ فائدہ ہوگا نہیں وہ جو گفتگو کر رہے تھے میں اسی موضوع سے ان سے سوال کر رہی تھا ان کی گفتگو سن رہا تھا نا اس وجہ سے ٹھیک ہے میں یہ نہیں مین بندے تو آپ ہی ہیں نا میں نے تو آپ سے جو چیزیں پوچھنی تھی اب میں یہ تو نہیں کہ آپ سے اٹھ کے دوسرے سے پھر یہی سوال کرنا شروع کر دوں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں کریں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ نیکس دوبارہ بھی آؤں گا اور میرے خیال سے اگر بالدین کی طرف سے ترویت اچھی ہو تو انسان اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے چاہے کتنے بڑے سے بڑا مشرق ہو یا جتنے مرضی سے بڑا مرضی گناکار ہو تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہے باقی ساری چیزیں اختلافات اپنی جگہ پر بارے سوالات کافی سارے تھے میں ذرا فضل بھائی کی طرف فضل بھائی کیسے ہیں جی الحمدللہ فضل بھائی میں نے آپ سے جو بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے مل کر تو ہمیں کافر کرا دیا تو مجھے تو خیر میری ٹوانٹی ٹو یہ رہے جائے مجھے اتنا خاص کوئی علم نہیں ہے اس وقت کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا مباللہ اعظم بھی جو کنویٹڈ شیعہ تھا وہ بھی اس کے اندر شامل تھا اور بھی علی سنت کے علماء شامل تھے تو مجھے صرف ایک بات کلیئر کیجئے گا مباللہ اعظم محمد اسمائل شاہ بنا مباللہ اعظم محمد اسمائل کنویٹڈ شیعہ تھا ان کا بڑا کردار تھا اس رولے کے اندر بارا میں نے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس ٹیم جب یہ مسئلہ اٹھا تھا کیونکہ انہوں نے پتا ہے نا آپ کو شیعوں کو بھی کافر قرار دینے کے لیے کیس یہ سپائل ہوا تھا بڑا ہوا تھا تو شیعوں نے پھر آگے سے وہ جواب دیا تھا بارالہ دالت کے اندر جب یہ کیس گیا تھا گیا تھا تو میں یہ نہیں کہا تھا شیعے جیتے تھے یا وہ جیتے تھے صرف یہ کیا ہے کہ شیعوں نے اپنا ڈیفینڈ کیا تھا تو میرا صرف آپ سے ایک گزارش یہ ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ کیوں پر یہ مسئلہ مضب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا یہ مسئلہ کانونی طور پر یہ پیش آیا تو آپ کے لوگوں کو کیا یہ موقع نہیں دیا گیا کہ آپ بقاعدہ طور پر ڈیفینڈ کریں جہاں تک میں نے سنا ہے بقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی تھی بقاعدہ موقع دیا گیا تھا اس پر تھوڑی سی میری جو ہے آپ رہنمائی کریں کہ آپ کو موقع نہیں دیا گیا بقاعدہ کہ جو ہے آپ اپنا ڈیفینڈ کر سکیں یا زور دور دستی کی گئی آپ جی آپ کا نام کیا ہے میں ریتین سے نکل گیا میسام علی تیمار جعفری میسام علی یہ میرا مذہب ہے جو میری ڈی پی پہ لگا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے جعفری صاحب بات یہ ہے کہ ڈیفینڈ کرنے کا جہاں تک ہے وہ تو ہم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی اسیمبلی میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں اور کیا پاکستان کی عدالتوں میں انصاف جو ہے وہ سانی سے ملتا ہے ٹھیک ہے ملتا بھی ہے نہیں بھی ملتا بلکل ہے زیادہ ملتا ہے کہ کام ملتا ہے نہیں کہ اس طرح کچھ کہا نہیں سکتے خاص میرا ایکسپرینس تو جہاں تک ہے تو وہاں تک تو آپ اپنیاں کار رہے ہیں اس وقت نہیں میں تکیہ نہیں دیکھیں آپ نہیں ضرور نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون بلکل یندہ ہو جائے میں صرف آپ سے جو چیز پوچھی ہے نا جی میرے عزیز دان سلے آپ اگر کہتے ہیں جی موقع نہیں ملا صحیح سے پروپر ہمارے ساتھ جاتی ہوئے تو آپ بتا دیں جی ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے میں سمجھوں اگر آپ کہتے ہیں جی موقع ملا تھا آپ بولیں گے تو پھر وہ بات نہیں پہنچے گی میں معذر چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ جو موقع ملا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے سوارے جوابات بھی دیئے تھے آپ تو وہ آؤٹ بھی ہو چکی ہے کاروائی ٹھیک ہے اور اس پر حکومت وقت نے پچیس سال کے لیے پبندی بھی لگائی تھی کہ یہ کاروائی شائع نہیں ہونی اگر آپ کے جو وہ مبلغ عظم اور دوسرے جو تھے وہاں پہ علماء ان کے دلائل اتنے ہی مضبوط تھے تو پچیس سال کی اس کاروائی پر پبندی کیوں لگائی گئی کہ اسے شائع نہیں ہونے دینا دوسری آپ نے کہا کہ ملتا بھی ہے نہیں بھی ملتا آپ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتی نظام کا جو ہے گوگل کر کے دیکھ لیں کہ وہ دنیا میں انصاف دینے کے معاملے میں کیون سے نمبر پر ہے اور میں نے اسی اپنے میں نے گزارشات کی ہیں اس میں میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ بھٹو صاحب کی اسیمبلی کے بعد جو ٹیک آور کیا ہے جنرل ریا صاحب نے انہوں نے بھٹو اور ان کی اسیمبلی جو تھی اس کے مطلق ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا وہ اوپن سیکریٹ ہے آپ کو وہ پڑھنا چاہیے آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت کے ممبران جو تھے وہ پیس کے معاشقے تھے ٹھیک ہے فضل بھائی واقعی آپ کی بات جو ہے نا یہ والی میں اس پہ تو بڑا اگری ہوں مجھے خود بھی بڑا دھوک ہے بھئی جو ویڈیو بنی تھی وہ تو ان کو چاہیتا لائیو چلاتے جو سننی مولوی تھے نا جو بھی تھے کسی کو بھائی نیم میں نہیں کہتا تشریعوں کا مزاج جو بھی ہے میں اس کی کو تعریف نہیں کرتا لیکن کم از کم ان کو وہ ویڈیو بقاعدہ نشر کرنی جائی تھی تاکہ آج آنے والی نسلوں کے لیے آپ کا جواز ختم ہو سکتا تھا کہ بھائی جو وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی مناظرہ ہوا تھا اس کو نشر کرتے بقاعدہ لائیو دکھاتے ہمارے پاس ثبوت ہوتے ریکارڈ ہوتے بھائی آج کے قادیانیوں کے سوالات بھی بند ہو سکتے تھے اور جو ایم دی بھائیوں کے سوال بند ہو جاتے ہمارے بھی سوالات بند ہو جاتے لیکن انہوں نے نشر نہیں ہوئی تھی یہ مطلب سلم تھا سیتی تھی یہ ایک راز دائے گا تابی ہوتی ہے نا جب اور ان کو باہر تابی نہیں نا لے کے آیا جاتا جب ان کو ان سے کوئی مفادہ اصل نہ ہو اگر اتنے وہ اچھے تھے سر پریشر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں پریشر تو ہماری دفعہ بھی بڑھا تھا نا شیعوں کو جب انہوں نے کہا کہ ہم شیعوں کو بھی کافر ایستہ سارے کافر کلا تو وہ ہماری دفعہ بھی پریشر بڑھا تھا اکثریت تھی ان کی تو ہمارے ساتھ لیکن اس وقت انہوں نے دیفنڈ کیا تھا دیکھیں ہمارے جو اس وقت کے خلیفہ تھے حضرت حافظ ناصر احمد صاحب رحم اللہ انہوں نے یہ بات تنبیہ کی تھی سیمبلی میں کہ آپ یہ جو راستہ کھول رہے ہو یہ راستہ اب رکے گا نہیں یہاں پہ اس کے بعد کوئی بھی اس کے دوسرے کو جو ہے وہ کافر قرار دے گا اور آپ جو آپ نے تو آرڈی راستہ کھول لیا ہے آپ کے ساتھ یہ اس نے کوشش کیا نا لیکن نہیں کر سکے گھر وہ کار اس لیے نہیں چکے کہ آپ کے میری عرض سن لیں وہ کار اس لیے نہیں چکے کہ آپ کے دلائل بہت مضبوط تھے یا وہ کچھ کمزور تھے آپ کے بعض مبالک جو ہے وہاں پہ شیعہ اکثریت ہے وہاں سے ان کو جو ہے وہ لیش بیک کا بھی خطرہ ہے سیاست میں جو دنیا کی سیاست ہو رہی ہے اس میں جس کی لاتھی اس کی بیعث کا حصول چال رہا ہے عدل و انصاف پاکستان اور ملک میں تو چلیں آپ کا اطراز بجائے میں اجازت چاہوں گا میں ایک بات کرنوں صرف میں ایک بات کرنوں یہ بات تو گورے کی پاس بھی اب چلے جائیں میں ویسے نہیں کر رہا میں حقیقتاً کر رہا کہ تشیعہوں کا تقریباً آپ ایٹی ایٹ پرسنٹ مرد جو ہے نو وہ ایلس انت سے وہ ثابت کر دیتے ہیں مخاری مسلم دیگر چیزوں سے نا اس میں تشیعہ کے پاس دلائل کی کم ہی نہیں ہے بنسبت ایلس انت کے یہ ایک بات آپ اگر ویسے آپ تاثب کی وجہ سے کہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ بات روزے روشن کی طرح آجیا ہے کہ تشیعہوں کے سامنے ایلس انت کیوں ہیں وہ نہیں بہت سکتے لیکن بارل میں آپ سمجھیں گے اپنے فرقے کی تعریف کر رہا ہوں یا وہ چیز کر رہا ہوں میں ایک نوٹرل شخص بن کے بات کر رہا ہوں ریلو اللہ بھائی میں نے آپ کو ٹوکا تھا بتائیں کیا حکم ہے میرے لیس مجھ سے بج آپ نے سوال کیا تھا کہ جتا کی کارائی میں موقع تو آپ کو دیئے گئے تھا کہ آپ نے وہاں پہ درائی دیا تھے اب میں اس جیمن میں میں چھوٹی سی بات کروں گا جو کہ ایک عام انشان کی دماغ میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ دیکھیں ہم نے ایک جواب دی تھا محضر نامہ کے نام سے محضر نامہ میں حضرت مردانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے مکمل اپنا جواب جو ہمارا موقف تھا ہمارا جو مقدمہ تھا جماتے میں بہت دیکھا وہ بقائدہ لکھ کے ان کے پاس میں پیس کیا قومی سمجھ میں پیس کیا ان لوگوں کے سامنے وہاں پیس کیا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے مفتی نامود تھا شاہم و نورانی صاحب تھے وہاں پہ موڑا نامہ محمد اسمیل صاحب تھے اور اس کے رابہ یا یہ بختیار صاحب تھے اور جو دیگر نامہ میں لاتے وہاں پہ یا یہ بختیار صاحب کو نام کے علماء میں نہیں آتا اور جو دیگر علماء تھے وہاں ان کے سامنے وہ اپنا مقدمہ رکھا اب اس مقدمے کو چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے اگر میں چلا گیا تو معذرت ہو جائے گی میں جب چلا گیا تو بیٹری لو ہونے والی آپ بولتے رہے ہیں میں سپرام جب تک اب ان کو چاہیے تھا کہ قومی اسمبلی کی کاروائی جب انہوں نے پبلش کی ہے اس قومی اسمبلی کی کاروائی میں جماعت ایندے کا مقدمہ تھا اس کو بھی پبلش کرتے ہیں اب قومی اسمبلی کی کاروائی تو انہوں نے پبلش کی ہے اب اس میں ہمارا جواب بھی پوپلیش نہیں کیا اب باقی تو گفر شنید ہوتی رہی ہے وہ سوال جواب جوتے رہے ہیں مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں میر سامجاب کا نام میر سامجاب آپ کس مسئلک سے ہیں جی اس ناشی ریزی اب یہ باتیں تو وہاں پر نکل ہوتی رہی ہیں پوٹ ہوتی نہیں ہے اب اصل میں ہمارا جو مقدمہ تھا مکمل کا جواب تھا اس کو پوٹ ہی نہیں کیا اس کو پوپلیش نہیں کیا گیا میں آخری سیکنڈز میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کی ما شاء اللہ میں اس چیز پہ دعا دیتا ہوں کہ آپ نے اپن اپنا یہ جو پلیٹ فارم ہے نا کھولا ہوا ہے انشاء اللہ اس پہ یہ رافتہ شابتہ ہوتا رہے گا با اخلاق طریقے سے میں با اخلاق شخصیات لاؤں گا اس ٹیم جو ہونا تھا ہو گیا ہے آج تو ہم کر سکتے ہیں نا سر انشاء اللہ با اخلاق شخصیات ہوں گی چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کب شاب ہوتی رہے گی انشاء اللہ ٹھیک ہے نا آپ کا پلیٹ فارم تو آزر ہے نا سر آزار بندہ تو دیکھتے ہے نا کم از کم ہاں بلکل تو مقابلہ بازی نہیں کرنی سر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گفتگو انشاء اللہ چلتی رہے گی آپ کے قیمتی وقتی ہو میں بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں خدا آپ کو عزت دے آپ نے مجھے